موسیقی اب میری راہ میں حائل نہیں ہوتی یادیں اب تیرے شہر سے گزروں تو گزر جاتا ہوں چناب شہر شاہد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں عبدالکدوس کیفی صاحب کا ممنون ہوں جنہوں نے مجھے یہ اتنی عزت سے نوازا اور ظاہر ہے جو صاحب عزت ہوں وہی نوازتے ہیں ان کی محبتوں کا ممنون ہوں روش کی محبتوں کا روش کی پوری انتظامیہ کا جنہوں نے مجھے یہ خوبصورت محفل میرے عزاز میں سجا کے دے دی اور بہت خوشی ہوئی آپ سب لوگوں سے مل کے کہ بے شک مشاعروں والی تعداد نہ بھی ہو تو نشستیں عموماً مشاعروں سے بہت اچھا ذوق دیتی ہیں یہ بھی تجربہ ہے کہ نشست جو ہوتی اس کا ذوق زیادہ رہتا ہے عموماً مشاعروں سے بھی تو یہ ابھی آپ لوگ پھر مزید بھی ثابت کرو کہ اتنیہ لمبا چوڑا تو یہ پروگرام ہے نہیں کہ مطلب تھک گئے ہوں یا کچھ ایسا میری ایک کمزوری یہ ہے کہ مجھے جب لگے کہ سامنے والا تنگ ہو رہا ہے تو مجھے اگلا شعر بھول جاتا ہے ویسے ہی وہ چھوڑنا پڑتا ہے ویسے بھی نہ بھی چھوڑو تو وہ بھول ہی جاتا ہے جب معروف غزلیں بھی پڑھ رہا ہوں تو وہ مجھے یاد نہیں رہتی دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب سعاد اللہ شاہ صاحب سے بہت پہلے ملاقات ہوئی تھی جب میں بھی پڑھتا تھا 2000 کے قریب تو آج یہاں آکے مجھے پتا چلا کہ جناب سعاد اللہ صاحب ان کے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں ان کے بہت خوشی ہوئی اس بات کی الگ سے اس بات کی الگ سے خوشی کہ میں سعاد اللہ شاہ صاحب کے بھائی کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ بہت اچھی اور میرے لئے عزاز کی بات ہے اور یہاں کے سب لوگ فردن فردن جس کا نام لو یہ محبتوں کے آپ سب لوگ سفیروں مجھے تو ایسے ہی لگتا کہ چشتیاں کا کوئی بندہ بھی جو وہ محبت کے لیول میں سے نیچے نہیں ہے یا مبالغہ نہیں کر رہا ہوں آیا ہوں تب سے دیکھ رہا ہوں آپ سب کی محبتوں کا پھر بھی امیدوار ہوں اور آج کی حاضری پشک کرتا ہوں بابا جی طالب جتو ہی میرے ساتھ والے گاؤں سے ہیں اور میرے ساتھ بہت محبت کرتے تھے میرے والد صاحب کے کلاس فیلو بھی ہیں وہ بابا جی اببا جی کے کلاس فیلو بھی تھے اس لیے ان کی اور بھی زیادہ مجھ سے محبتیں تھیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے وہ ہماری پہشان ہے وہ ہمارا نام ہے جہاں بھی جاتے ہیں ان کی وجہ سے ہمارا سر بلند ہوتا ہے تو میں اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں سلام کے دو اشار سے کہ محبتوں کا فقط کر بلا تعلق ہے حسینیت کا تعلق بڑا تعلق ہے محبتوں کا فقط کر بلا تعلق ہے حسینیت کا تعلق بڑا تعلق ہے معاملہ ہے یہ تاثیر خون کا شاہد معاملہ ہے یہ تاثیر خون کا شاہد غمِ حسین کا فرقوں سے کیا تعلق ہے غمِ حسین کا فرقوں سے کیا تعلق ہے اور پنجابی کی بھی میں پیش کروں گا اس سے پہلے اردو کی اچھے اشار ترنم صحیح شروع کر دیتے ہیں پھر یہ کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ ملاقات ہوئی تھی میری آذری ہوئی تھی تو وہاں پہ پڑی تھی ہے غزل اسی سے شروع کر لیتے ہیں اور آگے پھر جیسے آپ کا حکم ہوئی اس کے بعد پنجابی پڑھ دوں گا انہیں بھی ایک نظر دیکھ دور جاتے ہوئے انہیں بھی ایک نظر دیکھ دور جاتے ہوئے جو رہو رہے ہیں مقدر کے گیت گاتے ہوئے انہیں بھی ایک نظر دیکھ ذرا سی دیر پسے پردہ مجھ کو رونے دے ذرا سی دیر پسے پردہ مجھ کو رونے دے میں تھک گیا تیری محفل میں مسکراتے ہوئے میں تھک گیا تیری محفل میں مسکراتے ہوئے اور شیر سنیے گا قریب آنے کا کہتا ہے دور جا کے مجھے قریب آنے کا کہتا ہے دور جا کے مجھے وہ درد باتنے لگتا ہے دل دکھاتے ہوئے وہ درد باتنے لگتے ہیں سروں پہ دھوپ تو پیروں میں آبلے پہنے ہماری عمر کٹی ہے بھرم بچاتے ہوئے ہماری عمر کٹی ہے بھرم بچاتے ہوئے مجھے لگا کہ اسے بھی میری ضرورت ہے وہ آج رویا ہے مجھ کو گلے لگاتے ہوئے وہ آج رویا ہے مجھ کو گلے لگاتے ہوئے انہیں بھی ایک نظر دیکھ دوستو ایک حاضری میری ترنم نالی ہوئے گی تقریباً دو گزل ہیں ترنم نال ہونگی ہیں ایک پنجابی دی دو پنجابی دیاں پیش کرنگا پھر میری حاضری مکمل ہو جائے گی ایک خور غزل پیش کر رہے ہیں دوستو ابھی کافی معروف ہے اولام علی صاحب دی ٹیون ہے اور غزل میری ہے جی تاڑی خدمت اس تشنگی اور بڑھائیں گے چلے جائیں گے تشنگی اور بڑھائیں گے چلے جائیں گے تشنگی اور بڑھائیں گے چلے جائیں گے لوگ ڈھونڈیں گے نکل کر ہمیں ان گلیوں میں لوگ ڈھونڈیں گے نکل کر ہمیں ان گلیوں میں صرف آواز لگائیں گے چلے جائیں گے مہتمم ہم نے سر بازم کہاں رہنا ہے جب وہ اٹھ کر چلے جائیں گے چلے جائیں گے مہتمم ہم نے سر بازم کہاں رہنا ہے جب وہ اٹھ کر چلے جائیں گے چلے جائیں گے اور شیئر سنیے گا حباب کے جب بھی ہم خان بدوشوں سے تکتائے گا جب بھی ہم خان بدوشوں سے تکتائے گا زندگی سر پہ اٹھائیں گے چلے جائیں گے زندگی سر پہ اٹھائیں گے چلے جائیں گے یہ تیری خام خیالی ہے کہ ہم میں ہیں فلمیں موٹھائے چلے آئیں گے چلے جائیں گے موٹھائے چلے آئیں گے چلے جائیں گے یہ تو سیکھا ہی نہیں آپ کی صحبت سے کہ آپ جن کی کربلا سے نسبت ہے ان کو اس کا زیادہ مزا آئے گا کہ یہ تو سیکھا ہی نہیں آپ کی صحبت سے کہ آپ جب چراغوں کو بجائیں گے چلے جائیں گے بہت شکریہ یہ تو سیکھا ہی نہیں آپ کی صحبت سے کہ آپ آپ جب چراغوں کو بجائیں گے چلے جائیں گے سر پھرے ایسے ہیں کیفی صاحب سر پھرے ایسے ہیں شاہد کہ غرورِ ہستی تجھ کو مٹی میں ملائیں گے چلے جائیں گے اب آپ اپنی حاضریوں سے مٹھتا دایا پنجابی تھے چاندہ شاعر ہوتے ہیں جدو بھارچا کے مٹھی ٹور پہ گئے سانو چور پہ گئے میری یہ ساری چیز ہیں جی میں پڑھ رہا آج کل وائرل نہیں کہ جدو بھارچا کے مٹھی ٹور پہ گئے سانو چور پہ گئے اسی ہتھڑ متھڑ کمزور پہ گئے سانو چور پہ گئے کیا کہ ساڑا ریا دشمن جو گواد متھا کوکا کون سندا ساڑا ریا دشمن جو گواد متھا کوکا کون سندا نیت سان لگی رکھے کھور پہ گئے سانو چور پہ گئے نیت سن لگی رکھے کھور پہ گئے سنو چور پہ گئے اچھی تھان دی ٹیک نہ لیا لدہ ڈھوئی لا چھڑی اچھی تھان دی ٹیک نہ لیا لدہ ڈھوئی لا چھڑی پنڈا بج گئیاں وچے ڈھوئر پہ گئے سنو چور پہ گئے پنڈا بج گئیاں بہت شکریہ ساتھ پنڈا بج گئیاں وچے ڈھوئر پہ گئے سنو چور پہ گئے اور چوری اندینو ویک کے اسی نسے چوکی داران دے گھر توجہ سر چوری اندینو ویک کے اسی نسے چوکی داران دے گھر چوکی دار کوکن سانو چو رپے گئے چوری اندینو ویک کے اسی نسے چوکی داران دے گھر چوری اندینو ویک کے اسی نسے چوکی داران دے گھر چوکیدار ککن سانو چور پہ گئے اور اسا دھیاں دے دان دے ویکھ لاشے جین دے ڈر دے رہے کچھ لوگاں نے میتہ نال زیادتی کی تھی کوئی خبرائیاں کچھ در پہلے تو او دے تک شیر اس موضوع تے اسا دھیاں دے دان دے ویکھ لاشے جین دے ڈر دے رہے جدو موئے تے مر کے گور پہ گئے سانو چور پہ گئے جدو موئے تے مر کے گور پہ گئے سانو چور پہ گئے سننا بدن ہویا ریت وانگ شاہد اونا پھوک ماری سننا بدن ہویا ریت وانگ شاہد اونا پھوک ماری ساڑی اکھان دے وچ ساڑے بھور پہ گئے سانو چور پہ گئے ساڑی اکھان دے وچ ساڑے بھور پہ گئے سانو چور پہ گئے اور اس تو بعد پنجابی دی اوہ سناد نجڑی معروف ہے کہ آڑھو لائک دیس وسائے تونتے میں میری حاضری دی آخری ہے آڑھو لائک دیس وسائے تونتے میں الفتنوں قانون بڑھائے تونتے میں آڑھو لائک دیس وسائے تونتے میں لوگ پکارن میں نو تونتے تینوں میں لوگ پکارن میں نو تونتے تینوں میں ایک دوجہ دا نہ بڑھ جائے تونتے میں آڑھو لائک دیس وسائے تونتے میں ہار مہینہ شکر دو پیرتے تھنڈی چا ہار مہینہ شکر دو پیرتے تھنڈی چا منجی ہکا ڈھولے ما یہ تونتے میں آڑھو لائک دیس وسائے بہت شکریہ جو اور آخری شیر دا کہ شاہد جیندیا پیار دا دیس وسائے شاہد جیندیا پیار دا دیس وسائے وس پیتے بے شک مر جائے تونتے میں آڑھو لائک دیس وسائے تونتے میں الفتنوں قانون بڑھائے تونتے میں آڑھو لائک دیس وسائے تونتے میں بہت شکریہ میرے باپ بہت شکریہ بہت